جی میں نے خان صاحب کو بتایا ہے میں نے کہا جی جو کل تصویر بنی ہے نا تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اوپر لگی ہے ہر بندہ لگا رہا تھا ہر پیج کی اوپر ڈی پی لگ رہی ہے ہر طرف آپ کی تصویر ہی تصویر نظر آ رہی تھی لوگ اس کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر اپنی شیٹوں والی ویڈیوز بنا کر لگا رہے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا کل والی جو تصویر ہے تو میں نے کہا جی کل والی تو خان صاحب آگے سے مسکرائے اور خوشی کا اظہار کیا کہ لوگ کس طرح سے محبت کر رہے ہیں لوگ پیار کر رہے ہیں تو میں نے انہیں بتایا کہ محبت کی جو ہے نا وہ اخیر ہو چکی ہے لوگ آپ کو اتنا چاہتے ہیں کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے ایک تصویر کی جھلک کے لیے اتنا انتظار کر رہے تھے لوگ رات کو سوئے نہیں ہیں لوگ جاگے رہے ہیں کہ آج ہماری چاند رات ہے اور صبح عید ہے ہماری اور اسی طرح سے انتظار تھا کہ ایک تصویر میں نے کہا لوگ ہمیں رابطہ کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ایک تصویر خان صاحب کی جو ہے کسی طریقے سے آپ نکال کر لے ہیں تو جو ہی نکلی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ پھر ہر طرف آپ کی لوگ سماتیں بھول گئے تو پھر آپ کی تصویر کے چرسے جو ہے میں نے کہا جتنے اخبار دیکھو جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھو فیس بوک اکاؤنٹ دیکھو ہر جگہ کی اوپر آپ کی تصویر کے ایک کل ذکر تمام چینلز کی اوپر ہوتا رہا ہے اور اس کی اوپر انہوں نے انکواری شروع کر دی ہے اور پابندی لگا دی ہے کہ کوئی وکیل کوئی صحافی کوئی عدالتی الکار موبائل لے کر اندر نہیں جا سکتا اور کس نے وہ لیک کی ہے تو خان صاحب اس کی اوپر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کو جو ہے وہ کس طرح یہ گبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو تصویر سے اتنا خوف ہے تو لہٰذا اس حوالے سے ہم نے جو پٹیشن دائر کیوئی تھی لاہور میں جس میں ہم نے میڈیا کے اوپر جو خان صاحب کی تصویر کی پابندی ویڈیو کی پابندی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نام کی پابندی لگائی گئی ہے تو اس حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا تو وہاں پر پیمرہ نے جا کر یہ کہا تھا کہ کسی قسم کی ہماری طرف سے کوئی ریٹن نہ آرڈر ہے نہ کوئی انسٹرکشن ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے بین کرے یا نہ دکھا ہے تو اس پر ہم نے بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت ہوگی اندر ہم توہین عدالت کی درخواست دیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت جب پریسٹ ڈالے گی تو پھر ہر طرف خان صاحب کی تصویر بھی دکھائی جانی چاہیے جو کہ نہیں دکھائی جا رہی جو بلکل سرہ سرم کہیں گے کہ ظلم ازیاد تھی نایم بھئی بتائیے گا کال نا ایک عدالت تو ادھر لگی تھی جو قاضی کے عدالت یہ خان صاحب نے خود لگائی ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا آپ کے وہ جو ہے نا بلاتے تھے پولیس والوں کو کہتے تھے یہ لائک ٹھیک نہیں ہے یہ سیٹ کر دو یہ کر دو پانی دے دو بوتل سے پانی پیتے رہیں آپ نے خان صاحب سے پوچھا تھا خان صاحب آپ پولیس والوں کے ساتھ آپ کی کیا دسکشن ہو رہی تھی اس ٹام کیا بات ہو رہی تھی میں نے خان صاحب سے پوچھا بلکہ خان صاحب سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لائیو چل رہی ہے جب ہم نے بتایا نا کہ وہ لائیو نہیں تھی ہاں شکر لائیو نہیں تھی میں نے کہا جی نہیں تھی تو کہتے ہیں لائیو پھر کیوں نہیں تھی میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ اس کی اوپر بین لگا دیں یعنی کہ وہ دکھانی نہیں ہے تو لہذا انہوں نے اس وجہ سے آپ کی جو لائیو سٹیمنگ جو تھی وہ بند کی ہی تھی اور آپ کی نہیں کی تو میں نے کہا جی آپ نیسٹ ڈیٹ کی اوپر جو ہے وہ بولیں گے انہوں نے کہا جی میں تو آج بھی بولنا چاہتا تھا یعنی کہ کل لیکن بولیں نہیں دیا گیا اور جب اگلی تاریخ ہوگی میں ضرور جو ہے وہاں پر بات کروں گا اپنا موقف رکھوں گا پھر آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب کیا موقف رکھتے ہیں پھر آپ کے سامنے ہی ہے اور سامنے آ جائے گا یہ موقف سے ہی سارے پاگے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں پر بات نہ کریں تو یہ سب کو پتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ آوائیڈ کر رہے تھے کہ کسی صورت خان صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آ کر آپ مجھ سے بات نہ کریں ڈیفینیٹلی جب بندہ کوئی چور ہوتا ہے تو اسے ہوتی ہے نا کہ میری چوری کے اوپر کوئی بات نہ کریں نہیں بھائی آپ نے بتایا کل جو آپ نے سین ہمیں بتایا تھا دالت میں کھڑے ہو کے کہ صاحب ہی جو ہے وہ کوئی ایدھر بیٹھ گیا کوئی نیچے بیٹھ گیا جو ہے کسی کوئی رونا شروع ہو گیا خان صاحب کی ایک تصویر آپ نے خان صاحب کو یہ سارا الیبریٹ کیا تھا خان صاحب نے کیا کہا بلکل خان صاحب کو میں نے بتایا تھا الیبریٹ کیا تھا کہ خان صاحب آپ کی تصویر کے انتظار تھا ادھر اور بہت لوگ جو ہیں وہ عدالت کے اندر بھی ہم سارے دیکھ رہے تھے ہم سارے ادھر موجود تھے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا تھا کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جو فرنٹ کیمرے کے اندر جتنے سارے لوگ تھے وہ مجھے نظر آ رہے تھے اور مجھے تو لگ رہا تھا کے باہر بھی میں نظر آ رہا ہوں میں نے کہا جہا نہیں آپ عدالت میں نظر آ رہے تھے لیکن باہر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے کازی صاحب نظر آ رہے تھے خان صاحب کے پوچھے کہ قاضی فائضی صاحب تو پھر نظر آ رہے ہوتے ہیں کازی صاحب تو انہوں نے کہا ہے نا خان صاحب کے آپ جو اتنے جو ہے وہ سٹرانگ اور بڑے ریمارکز دے رہے ہوتے ہیں کہ بڑی دلیری اور یہ وہ سارا شو کرواتے ہیں حق ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فیر ٹرائل دیے جا رہا ہے کیا یہاں پر فیر ٹرائل ہو رہا ہے پانچ دنوں میں تین سزائیں سنائی گئی خان صاحب نے کہا کہ دو سزائیں پشرا بی بی کو سنائی گئی تو کیا جس طرح سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں بند کمرے کے اندر اور گواہ بھگتا کے اور سزائیں دی جا رہی ہیں جو کسے سے جھوٹے ہیں تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ فیر ٹرائل نہیں ہو رہا بہت شکریہ جس بھی فرشتے نے لیگ کی تھی نا جس نے بھی بنائی ہے بڑا اس نے کام کیا ہے اور کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کلبوشن ویادب کی تصویر دکھا سکتے ہیں اگر آپ اسرائیل جو اس وقت مظالم کر رہا ہے ان کی تصویریں دکھا سکتے ہیں اگر آپ اسامہ بن لادن کو پی ٹی وی کے اوپر جو گورنمنٹ کا پاکستان کا نیشنل ٹی وی ہے اس کے اوپر دکھا سکتے ہیں تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں دکھا سکتے وجہ کیا ہے صرف خوف اس چیز کا اکر اس کی تصویر بند کر کے تو شاید یہ سمجھیں گے کہ لوگ جائیں پیچھے اٹ جائیں گے اس کی پاپولیٹی یہاں پر ستر فیصد سے تھی وہ پانچ سو فیصد کی اوپر چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہی ہے کہ جب آپ ظلم ستم کرتے ہیں تو لوگ پھر اس کا ریاکشن دیتے ہیں اور لوگ اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت دو حصوں میں ملک جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے خان صاحب نے کہا ایک وہ ہیں جو فارم فوٹی سیون کے مطابق آپ نے مسند کے اوپر جن کو بٹھایا اور ایک وہ ہیں جو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہوا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے صبح جو ہے سمار جب ہوئی ہے القادر ٹرس کیس کی تو اس کے اندر بی بی صاحبہ نے جا کر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح آپ یہ کاروائی کر رہے ہیں اور جس طرح یہ کیس چلا رہے ہیں جیسے نارمل دوسرے کیسے چلتے ہیں ایسے جلائیں جس طرح آپ چلا رہے ہیں لہٰذا مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور اس کی یہی ریزن تھی کہ وہ گسے میں تھی کہ آپ نے اگلے دن سمات ملتوی کی بغیر نوٹس دیے بغیر بتائے آج آپ نے سمات رکھی اور رات کو وکیلوں کو جس طرح سمن بھیجوایا گیا کبھی ٹی آئی جی سا فون کر رہے ہیں کبھی نئے عدالت فون کر رہی ہے کبھی نیب کا کوئی آفیسر فون کر رہے اور کبھی انار کلی کا ایسا چو فون کر رہے تو کیا ایسے کیس چلائے جاتے ہیں تو انہوں نے عدم اعتماد کیا ہم نے درخواست دی درخواست کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جیسے دوسرے لوگوں کی کیس چلائے جا رہے ہیں جیسے کاؤز لکھت ہے نواز شریف درداری جیسے ان کی کیس چل رہے تھے اور ان کو ڈیڈیڈ مہینے دو دو مہینے لمبی دیٹس مل رہی ہیں تو نارمل روٹین کے مطابق ان کو خاص انسٹرکشنز کی اوپر ٹریٹ نہ کیا جائے تو عدالت نے وہ بات تسلیم کیا اور بدھ کو اس کیس کی سماد رکھی ہے تو اچانک ہی بتایا گیا نا تو دیفینیٹلی یہ ساری چیزیں کی گئیں اور میڈیکل ٹیسٹوں کے حوالے سے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں آج ایک پی ایم ایل ایم کی رہنماز جو ہیں وہ بات کر رہی تھی کہ یہ بشرا بی بی صاحبہ ایک ڈراما کرتی ہیں یہ غلط بات کرتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی تو خان صاحب نے جو ریکویسٹ کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیسٹ ہیں خون کے وہ شوکت خانم ہسپیٹل سے بھی چیک کروائے جائیں بے شک یہ پیمز میں لے کر گئے ہیں لیکن پیمز کے حوالے سے خان صاحب پہلے ہی عدم اعتماد کر چکے ہیں موسیقی